بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم سرورنس کیسے ہو آپ میں ہوں آقا فزکس سیچر اور ہم کر رہے ہیں ٹین کلاس کی فزکس کا یونٹ ٹویل جیومیٹیکل اوٹکس لاسٹ ٹوپیک اس میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ تھا ایمیج فورمیشن بائی لینز اگر کسی بچے نے میری لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو ٹوپ رائٹ سائیڈ پہ آئی کے بڈن کو کلک کر کے میری لاسٹ ویڈیو دیکھ سکتا ہے یا اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے ایمیج لکیشن بائی لینز ایکویشن کہ آپ کے پاس جو ایمیج بن رہی ہوتی ہے اگر میں اس کو ایکویشن کے تھروں ایکسپلین کروں تو وہ کس طرح سے کروں گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک کنویکس لینز اور اس سے ایمیج بنی دکھائی گئی ہے یہ آکے پاس اوبجیکٹ اور یہ آکے پاس ایمیج اب یہ کس طرح سے ایمیج بنی ہے یہ ہم نے لاس ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا آپ اس ویڈیو سے بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو اب یہاں پہ جو چیز ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اوبجیکٹ کا لینز سے جو ڈسٹنس ہے اس کو پی سے ریپیزنٹ کیا ہوا ہے کوئی بھی آپ اس میں الفابیٹ کر سکتے ہیں لیکن بک کے مطابق جو آپ کی بک میں کیا ہوا ہے تو ہم اسی کو لے کے چلیں گے تو اوبجیکٹ اور لینز کا جو ڈسٹنس ہے وہ پی لینز اور ایمیج کا جو ڈسٹنس ہے وہ کیوں اور جہاں سے آپ کی لائٹ رے آفٹر ریفلیکشن پاس کر رہی تھی فوکس پوائنٹ فوکس پوائنٹ سے لے کے لینز تک کے ڈسٹنس کو فوکل لیندھ کہتے ہیں اور اس کو ایپ سے ریپیزنٹ کیا ہے اور اگر میں اس چیز کی ڈیفینیشن کروں تو وہ کیا ہوگی اس کو ہم لینز فارمولا کہتے ہیں سیم یہی فارمولا ہم نے میرر کے کیس میں بھی ڈسکس کیا تھا اور یہی فارمولا آپ کا لینز کے کیس میں بھی سیم ہوگا اب ہم اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ ریل ہے کہ ورچول ہے جو آپ کے پاس ایمیج بن رہی ہے وہ ریل ہے کہ ورچول ہے جو فوکس پوائنٹ ہے وہ پوزٹیو ہے کہ نیگٹیو ہے آپ اس ایکویشن کو دیکھتے ہوئے بڑی آسانی سے بتا سکتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز یاد رکھو کہ لینز کے ہمیشہ لیفٹ سائیڈ پہ اگر اوبجیکٹ ہوگا تو اوبجیکٹ کا جو ڈسٹنس پی ہے وہ ہمیشہ پوزٹیو ہی ہوگا اگر یہ اوبجیکٹ رائٹ سائیڈ پہ ہوگا تو پی جو ڈسٹنس ہے وہ نیگٹیو ہوگا یہ کچھ رولز ہیں جس کو ہم اس طرح سے ہی ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کے پاس لینز کے رائٹ سائیڈ پہ ایمیج بنے گی تو ایمیج آپ کی ریل ہوگی اور ڈسٹنس جو آپ کے پاس ہوگا وہ پوسٹیو ہی ہوگا اگر یہ ایمیج لیفٹ سائیڈ پہ بنے گی تو وہ آپ کے پاس ورچول ایمیج ہوگی اور وہ جو ڈسٹنس ہوگا وہ نیگٹیو ہوگا اسی چیز کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں سائن کنمنشن آف لینز کہ ہم سائن کس طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں لینز کے کیس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فوکل لینز اگر آپ کنویکس لینز یا کنویکس لینز یوز کر رہے ہو فوکل جو لینز ہے ہمیشہ پوسٹی بھی ہوگی اس کی جو بھی ویلیو آئے گی وہ پوسٹی بھی آئے گی f is negative for diverging لینز اگر آپ کنکیو لینز یوز کر رہے ہو یا diverging لینز یوز کر رہے ہو تو تب فوکل لینز اس کی نیگٹیو ہوگی جب آپ کنویکس لینز کو ڈسکس کروگے تو یاد رکھنا کہ f پوسٹی بھی ہوگا f کی ویلیو 1,2,3,10,20,60 یہ پوسٹی بھی ہوگی اگر آپ diverging لینز یوز کر رہے ہو تو منس 10, منس 15, منس 20, منس 8 اس طرح سے اس کی ویلیو ہوگی p is positive if the object is toward the left side of the lens it is called the real object کہ اگر آپ کا object لینز کے left side پہ پڑا ہوگا تو p positive ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کا object right side پہ ہوگا تو p کی ویلیو آپ negative لوگے اس کو ہم virtual object p کہتے ہیں اگر p کی ویلیو پوسٹی بھی ہوگی تو real object اگر p کی ویلیو نیگٹی بھی ہوگی تو virtual object ہوگا image distance q is positive for a real image made on the right side of the lens by real object q آپ کے پاس positive ہوگا جب آپ کے پاس real image بنے گی اور real image کا بنے گی جب آپ کی جو image ہے وہ lens کے right side پہ ہوگی اور وہ اس time ہوگی جب آپ کے پاس جو object ہے وہ real ہوگا مطلب object left side پہ ہوگا تو image right side پہ بنے گی تو جب image right side پہ بنے گی تو q کی جو value ہے وہ positive ہوگی اسی طرح سے q is negative for a virtual image made on the left side of the lens by real object کہ اگر آپ کے پاس object جس side پہ object رکھا ہوا ہے اسی side پہ اگر آپ کے پاس image بنے گی تو تب q کی value آپ negative لوگے یہ تھا آپ کے پاس آج کا topic اگر اس میں کسی بچے کو کوئی بھی confusion ہے وہ comment کر کے لازمی discuss کر سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ